موسیقی تو گئیز ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میں جا رہا ہوں دوستو جہاں جھولے لگے ہوئے ہیں کیونکہ کافی زیادہ جو بکت ہے وہ لگاتار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو جھولے ہے وہ دکھائیں کتنے لگ چکے ہیں تو چلیئے اس سائیڈ سے میں آپ کو اسی ستان پر لے چلتا ہوں دوستو رستہ پورا کا پورا جو جھولوں کی اور جا رہا ہے وہ کچھا ہے تو آپ پیچھے جھولے لگے بھی دیکھ پا رہے ہوں دوستو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ رستہ بند ہے یہ دیکھیں یہاں بند ہو گیا ہے چلیئے واپس لے چلتا ہوں میں آپ کو اسی رستے سے آگے کیونکہ لگاتار یہاں جو ٹینٹ ہیں دکانے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی ہے چلیئے سائیڈ گھومہ دیتے ہیں اور اس مٹی پہ دوستو بائٹ چلانا بھی کافی مسکل ہو رہی ہے یہاں سے ہم رائٹ لے لیتے ہیں اور اسی رستے سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور کتنے جھولے لگ چکے ہیں کتنے لگنے باقی ہے اس کی پوری کی پوری آج میں آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ دینے والا ہوں یہ بھی دوستو مٹی سے بڑھا ہوں پورا کا پورا رستہ ہے گاڑی ہے وہ کافی مسکل سے نکل رہی ہے یہاں کچھ رستہ ٹھیک ہے اور جھولے بھی نجر آنے لگ گئے ہیں یہ آج چکا ہوں دوستو میں اس گراؤنڈ پہ جہاں جھولے لگ رہے ہیں یہ دیکھئے دو جھولے پورے تیار ہے تیسرا جو ہے وہ ابھی انڈر کنٹرکشن ہے اور سامنے دیکھ پارا ہوں دوستو میں تین ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور سامان اتارا جا رہا ہے مطلب یہاں جھولے ہے ان کا سامان اور آ رہا ہے یہ آپ کو میں نزدیک لے جلتا ہوں یہ دیکھئے چلیے پہلے بائک سائٹ میں لگا دیتا ہوں اور پوری گراؤنڈ ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں بائک کو روک دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو دو جھولے جو تیار ہو چکے ہیں ان کا درشیہ آپ دیکھ رہے ہیں گگن چومبی یہ جھولے ہے مطلب ان کی جو ہائٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس سائٹ جو ٹرک ہے وہ سامان اتار رہے ہیں تین کی وجہ دوستو یہاں مجھے چار ٹرک نظر آ رہے ہیں اور ایک جیسی بھی لگی ہوئے ہیں جس کے سائٹہ سے یہاں جو سامان ہے وہ اتارا جا رہا ہے یہ دیکھئے اور دوستو جو سامان اتارا جا رہا ہے وہ بریک ڈانس جو جھولا ہے اس کا ہے جس حساب سے اس کا جو سٹکچر مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے جیسی بھی ہے وہ اس سامان کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہے کافی بڑے بڑے لوہے کے یہاں سامان اترے میں ہے اور اس کا جو سٹکچر ہے وہ دوستو اس سائٹ کھڑا کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے بریک ڈانس کا جھولا ہے یہ اور پیچھے جو ایریا ہے دوستو وہ پورا کا پورا سمتل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہاں اوبر کھاپڑ مٹی کے ٹیلے تھے تاکہ اس بریک ڈانس کو یہاں لگایا جا سکے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آگے جو جھولے ہیں دوستو ان کے آگے اور کیا کچھ تیار ہو چکا ہے یہ پیچھے کی سائٹ دوستو جہاں بلیک میجک کا جو سیٹ اپ ہے وہ تیار ہو رہا تھا وہاں اس کے اندر کا پورا کا پورا درشم آپ کو دکھانے والا ہوں کتنا تیار ہو چکا ہے اور یہ جھولوں کا نجارہ دوستو اس جھولے کو ناولا بولتے ہیں اور یہ ہندوستان کا سب سے بڑا جھولا ہے دوستو کافی بڑا ہے یہ میں آپ کو دور سے دکھا رہا ہوں اس کی ہائٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آسمان یعنی گگن چوم بھی یہ جھولا ہے اور اس کے اوپر جو کارے ہیں دوستو وہ چالو ہے میں آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ وقتی اوپر یہاں جو ٹیوپ لائٹس ہے ان کو لگانے کا کارے کر رہا ہے یہ دیکھئے اور ایک چھوٹا جھولا دوستو جو سامنے تیار ہو رہا ہے اس کا بھی جو سیٹ اپ ہے وہ لگاتار یہ لوگ تیار کر رہے ہیں ابھی شام کا سمیہ ہے تو پیچھے سورج آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اس سائٹ دوستو جو ڈریگن ٹرین ہے وہ بھی لگ چکی ہے اور اس سائٹ سے جو جھولے ہیں وہ ایک دم کلیر نظر آنے والے ہیں یہ دیکھئے دوستو چلیے میں آپ کو جوم کر کے یہاں کا درشہ دکھا رہا ہوں کافی زیادہ ہائٹ ہے ہندوستان کے سب سے بڑے دو جھولے ہیں وہ باغڑ میلے گوگا میڑی میں یہاں آ چکے ہیں اور یہ ڈریگن ٹرین دوستو اس کا بھی لگ بگ جو کارے ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہاں ڈریگن ٹرین ہے وہ گھومنے والی ہے اس سیٹ اپ کے اوپر چڑھ کر دوستو میں آپ کو پورا کا پورا درشہ دکھانے والا ہوں چلیے پہلے اس سائٹ سے پورا کا پورا سیٹ اپ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں جو کاراگیر ہے دوستو وہ ان جھولوں کو ٹوپلائٹ سے جگمک کرنے کے لیے یہاں دن رات ورک کر رہی ہیں یہ دیکھئے یہاں الیکٹرک کا کارے چالو ہے جھولے ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں ٹوپلائٹ لگا کر تاکہ یہ رات میں جو جھولے ہیں وہ اپنی خوبصورتی دور سے ہی دکھا پائے اور ان کا یہ ڈریکن ٹرین کا سیٹ اپ دوستو چلیے پہلے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں اور جو بلیک میجک کا سیٹ اپ لگ رہا تھا دوستو اس کا درشیہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس ٹرین کے اوپر میں چڑھنے والا ہوں اور یہاں سے پورا کا پورا درشیہ دکھانے والا ہوں یہ یہاں کی ٹیم دوستو یہ دیکھئے ان کا جو سٹکچر ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے چلیے میں اس میں کر لیتا ہوں پرویس اور اندر کا پورا کا پورا سٹکچر دکھانے والا ہوں اور اس کے بعد پیچھے کی سائیڈ جہاں بلیک میجک ہونے والا ہے دوستو اس سائیڈ لے کے جانے والا ہوں یہ آ چکا ہوں میں اندر اور یہاں سے جو جھولوں کا نجارہ ہے وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہو اور یہاں دوستو کرسیاں لگنے والی ہے بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر ہے وہ یہاں لگا دی گئے ہیں محبتے سانس کرتک اور یہ ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ تیار ہو رہا ہے جو منچ ہے لے پھر آگئے سب راجے خوشے سب راکھا لگتا تھا کہ نہیں لوٹیں گے گلت سیٹ اپ لگانے والے مستی کر رہے ہیں دوستو کام کے ساتھ ساتھ مستی بھی جروری ہے دوستو اس بلیک میجک کے سیٹ اپ پر ڈانس ہونے والا ہے چلیے پیچھے لے چلتا ہوں جہاں یہ جو کاریگر ہے وہ کاریہ کر رہے ہیں اور ان کا جو سامان ہے دوستو یہاں بھی کافی پڑھا ہوا آپ کو نجر آ رہا ہے یہاں سے پیچھے ان کا گیٹ ہے اور ان سے بات چیز کرتے ہیں دوستو کیا کیا سیٹ اپ تیار ہو گیا ہے اور کیا کیا ہونا باقی ہے چلیے اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہوں اور یہ آ چکا ہوں دوستو میں اس کے اندر پیچھے دوستو ایک ایسی روم بنایا گیا ہے جو کلاکار رہنے والے ان کے لیے ہیں یہ دیکھئے آپ کو سامنے ایسی لگیوی نجر آ رہی ہے مطلب ہر ایک سویدہ یہاں یہ اپنے کلاکار کو دیتے ہیں پس اب سیٹ اپ آپ کا کتنے پرسنٹ ریڈی ہو چکا ہے 50% ہو گیا وہ تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے 50% ہو چکا ہے یہ ایک سو کالا جادو سے تک تیار ہو چکا ہے مطلب یہی آپ کا جو منچ ہے اسی پر کالا جادو دکھایا جائے گا فیملی سو ہے اس میں آپ بھی آئیے اپنے آردوست کو لائیے بلکل بلکل میرے جتنے بھی درشک ہے سب آپ کے پاس یہاں آنے والے ہیں یہاں سامنے چیئر لگنے والی ہیں یہاں سے بڑیاں دکھایا جائے گا اس کے پیچھے جو ہول ہے یہاں آپ کو بیٹھے پنکھے پی لیں گے سب کچھ ملے گا یہاں لگایا جائے گا اور اسے کر کے دکھایا جائے گا گرمی بہت زیادہ ہے اور جو درشک آئیں گے ان کے لئے آپ رات دن محنت کر رہے ہو ہاں ان کے لئے بہت محنت کر رہے ہیں بھائی بھکتوں کے لئے تو محنتی کر رہے ہیں چلو اچھی بات ہے چلیے دوستو اس سیٹ اپ کے اوپر سے آگے کا درشک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں سیٹ اپ پہ آ چکا ہوں اور یہی سے بلیک میجک دکھایا جائے گا ان کا جو پروگرام ہے وہ یہاں ہونے والا ہے اور سامنے یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہو یہاں کرسیاں لگنے والی ہے وہ نکاسی گیٹ اور یہ انٹری گیٹ یہاں سے رہنے والا ہے اور اس سائٹ جو بڑے جھولے لگے ہیں اس کا درشک ہے کون کون سے جھولے لگ چکے ہیں جو پرن روپ سے تیار ہو چکے ہیں اور کون سے ابھی لگ رہے ہیں اور کن کن کا ابھی سمان آنا واقع ہے یہ سامنے ہندوستان کا سب سے بڑا جھولا لگ چکا ہے جو 32 سٹر کا ہے اور اس کے پیچھے ناوڑا سب سے ہندوستان کا سب سے بڑا جھولا ہے پیچ میں دیکھئے ڈرائگن تیار ہو چکا ہے اور ادھر دیکھئے بریک ڈانس آ چکا ہے باجو میں یہ ابھی سمان اتر رہا ہے یہ بھی تیاری ہو جائے گی ابھی موت کا کونہ جو آپ نے درشکوں نے کہا تھا موت کونہ نہیں آئے گا آئے گا ہو چکا ہے اس کے باتے موت کا کونہ ہے وہ آنا ہی ہو چکا ہے ہو چکا ہے وہ آنے ہی والا ہے باتیں ساری ہو گئی ہیں سب چیز ایسے کوئی لیکن لوگ کہہ رہے تھے خطرہ ہو سکتا ہے نہیں ایسا کوئی نہیں تھا لیکن اب بھائی کیا دکھت تھی کیسے دکھت تھی جو ہے سرکار پرمیشن نہیں دے رہی تھی لیکن اب پرمیشن ہونے والا ہے درشکوں کے ابلاثہ جو تھی وہ من میں تھا وہ سب کچھ پورا ہو جائے گا یہاں پر اور کتنے جھولے لگ چکے ہیں کتنے باقی ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں کافی بڑے بڑے جھولے ہیں وہ لگ چکے ہیں ابھی جو چھوڑے جھولے ہیں کم سے کم وہ آنے والے ہیں کچھ آ گئے ہیں آپ کے سامنے والے ہیں کیونکہ کافی گراؤنڈ ہے وہ خالی مجھے نجر آ رہا ہے پچھلی بار جو گراؤنڈ تھا وہ پورا کا پورا بھرا ہوا تھا اس بار پورا گراؤنڈ خالی نے آپ کو نہیں ملے گا سب جھولے سے دکاروں سے سب چیز بھرا جائے گا تو دوستو یہ تھی یہاں کی گراؤنڈ ریپورٹ اور پیچھے بھی کافی زیادہ ٹینٹ لگ چکے ہیں میں ان کے سیٹ اپ سے باہر آ چکا ہوں یہ آپ کو جوم کر کے دکھا رہا ہوں یہاں رہنے کے لیے بکتوں کے لیے ویوستہ کی جا رہی ہے اور اسی پرکار اس سائیڈ بھی ایسا ہی درشی ہے اور اس کے بالکل پیچھے دوستو جو پسوں کا ملہ لگتا ہے اس کا درشیہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں کافی جو درشیہ کے وہ بار بار کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو اونٹوں کا ملہ ہے وہ دکھایا جائے تو اگلی ویڈیو اس پہ میں بنانے والا ہوں چلیئے اس سائیڈ لے چلتا ہوں اور جو ان کی ڈریگن ہے دوستو جو ڈریگن ٹرین ہے اس کا کاریاں کتنا ہو چکا ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ آج کاروں ان دونوں کے بیچ میں میں پیاروں اور جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے دوستو اسی پہ یہ ٹرین چلنے والی ہے یہ دیکھئے اوپر نیچے جو ان کی پٹریاں ہیں وہ تیار کر دی گئی ہے اور یہ ڈریگن ٹرین کا درشیہ ہے اور یہاں جو کاریگر ہے دوستو وہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہو جو ٹیوب لائٹس ہے الیکٹری کا کاریاں ہے وہ تیار کر رہے ہیں میں آج کہوں ڈریگن ٹرین کے اوپر پہلے جو سامنے جھولا لگ رہا ہے دوستو اس کا ویو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ بھی کافی بڑا ہے پر جو میرے پیچھے کی سائیڈ اتنا بڑا نہیں ہے اس کا کاریاں لگاتار چالو ہے اور جو ٹرین ہے دوستو اس کی پٹریاں ہیں وہ بچھا دی گئی ہے ان کھمبوں کے سارے اور یہ ان کی جو ٹرین ہے اس کا درشیہ ہے اب یہاں جو دو کاریگر لگے ہوئے میرے سامنے ہیں دوستو جو ٹیوب لائٹس لگانے کا کاریاں کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہو دوستو شام کا سمیہ ہے جائے تو نانی یاد آ رہی ہے اتنی زیادہ گرمی اور امس ابھی راجستان میں چل رہی ہے یہ سب کی سب جو سیٹے ہیں وہ تیار کر دی گئے ہیں اور اسی پہ جو بکت یہاں آنے والے ہیں جو بچے ہیں وہ گھومنے والے ہیں اور مستی کرنے والے ہیں یہ ڈریکن ٹرین کا آپ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھ رہے ہو دوستو باغڑ میلا دو ازار تئیس کا میلا گراؤنڈ اور اس سائیڈ سے جھلے بھی دکھا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھئے آسمان کو چھوٹے وے جھولے ان جھولوں کے اوپر سے آپ پورا کا پورا جو باغڑ کا میلا ہے وہ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے ہیں اور ان کا جو ٹکٹ گر ہے وہ دوستو لگ چکا ہے اور پیچھے جو کاریگر لگے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تپتے ہوئے لوہے کے اوپر یہ دن رات ورک کر رہے ہیں تاکہ یہ جھولے جلد سے جلد تیار ہو جائیں اور میلے کی جو رونک ہے وہ بڑھائیں ابھی ان کا جو کارے ہے وہ انڈر کنٹرکشن ہے پورا نہیں ہوا ہے جیسے ہی پورا ہوتا ہے تو ہر ایک چیز کی میں آپ کو باریکی سے جانکاری دینے والا ہوں دوستو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں جو چھوٹا جھولا ہے اس کی جو ٹرولیاں ہیں وہ لگائی جا رہی ہے یہ دیکھئے اور رسکی کتنا کارے ہیں دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے یہ ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے اور ایک ویکٹی اوپر لٹکا ہوا ہے ان پائپوں کے سہارے نیچے آ رہا ہے کافی زیادہ مشکل بھرا کام اور کافی رسکی یہ دیکھئے کافی انچائی سے یہ ویکٹی نیچے آیا جھولتے ہوئے ان پائپوں کے سہارے اور ابھی جو ٹرولی ہے وہ یہاں لگائی جائے گی یہ جو ٹرولی آپ دیکھ پر رہے ہیں اور چلیے پیچھے دکھا دیتا ہوں یہ کافی ٹرولیا ہے وہ تیار ہو چکی ہے وہ سب کی سب اس جھولے پر لگنے والی ہے یہ دیکھئے دوستو اور دوستو چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہاں ایک جھولا ہے وہ پورا کا پورا ریڈی ہو چکا ہے جو بکٹی یہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی سیلفی نکالتے ہوئے دیکھ پا رہے ہو ٹھیک اسی کے پیچھے ایک جمپنگ اور لگا دیا گیا ہے اور یہ سامنے کا پورا کا پورا درشیہ دوستو پیچھے بھی آپ دیکھ پا رہے ہو کافی زیادہ ٹینٹ لگ چکی ہیں چلیے جو ٹرک ہے وہ دوستو وہ کھالی ہو چکا ہے جو سامان ہے وہ اتر چکا ہے اس کا بھی میں آپ کو درشیہ نزدیک سے دکھا دیتا ہوں اور دوستو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے جن بکٹوں کی ڈیمانڈ تھی جولا گراؤنڈ دکھایا جائے تو میں نے پورا کا پورا درشیہ دکھا دیا ہے تو چلیے دوستو ملتے ہیں بریک کے بعد نئی ویڈیو نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے سبی کو میرا پیار برا نمشکار موسیقی